موسیقی اسلام علیکم کونسا مہینہ ہے نور یہ آگست یس ایس آگست یعنی آگست کا مہینہ اس مہینے میں ایک خاص چیز ہوئی تھی خاص بات ہوئی ہے اس مہینے میں ہم مناتے ہیں چودہ آگست کو پاکستان کا یومِ ازادی یعنی انڈیپنڈنس ٹی جس دن پاکستان بنا تھا جس طرح آپ اپنی بردے مناتے ہو تو یہ پاکستان کی بردے ہیں ٹھیک ہے بک ہے ہمارے پاس پاکستان کی سیر یہ بک پڑھنے کی اجازت دی ہے ہمیں بک گروپ نے بک گروپ نے ادو اور انگریزی میں بچوں کے لیے بہت ساری اچھی کتابیں لکھی ہیں ان میں سے اب ہم پڑھیں گے پاکستان کی سیر کراچی سے ہنزا تک شروع کریں اس کتاب کو لکھا ہے رومانہ حسین نے اور تصویریں بھی انہی نے بنائی ہیں یہ کیا ہے یہ پاکستان کا نقشہ ہے یعنی میپ آف پاکستان اور وہ دیکھو دور پینزیو لڑکی دیکھ رہی ہے پاکستان کہاں ہے اسلام علیکم میرا نام اسمہ ہے میرا گھر پاکستان کے ایک شہر کراچی میں ہے آپ پوچھیں گے پاکستان کہاں ہے پاکستان ایشیا کا ایک ملک ہے جس کے پروس میں ایران افغانستان چین اور بھارت ہیں اور ہاں سمندر بھی تو اس کا پروسی ہے پاکستان میں چار سوبے ہیں نور سوبے ہوتا ہے سٹیٹس سندھ پنجاب خیبر پختون خان اور بلوچستان پاکستان میں کونسی زمان بول جاتی ہے کونسی زمان بولتے ہیں پاکستان میں اردو لیکن یہاں کئی دوسری زمانیں بھی بول جاتی ہیں مثلا پنجابی سندھی پشتو بلوچی تھاری براوی گجراتی ہند کو سرائی کی اور انگریزی مختلف علاقوں میں یہ لوکل لینگویجز ہیں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ پورے ملک کا سفر کیا ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیے میں آپ کو اپنے ملک کی سیار کرواتی ہوں چلو ہم آئے ہیں بھی صوبہ سندھ میں سندھ کے مشہور شہر کراچی تھٹھا ہے دعباد لڑکانہ میر پرخواس اور سکر یہ سب پرانے شہر ہیں یہ کراچی ہے پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور بندرگاہ بندرگاہ کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں پورٹ یا ہاربر ادھر بہت بڑے بڑی شیپس اور کشتیاں آتی ہیں سمان لے کے کراچی میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں کراچی میں کارخانے بندرگاہ ریلوی سٹیشن اور بہت بڑا ہواییٹہ بھی ہے ہمارے قائد عظم محمد علی چنا کا مزار بھی اسی شہر میں ہے یہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں کراچی میں لوگ سیار کرنے سمندر کے کنارے جاتے ہیں یہ دیکھو اسما سمندر کے کنارے ریت کے گھروندے بنا رہی ہے گھروندے ہوتا ہے سینڈ کاسل اور سیپیاں یعنی شیلز جمع کر رہی ہے یہاں پہ لوگ سیار کرتے ہیں کلیفٹن میں گڈانی اور سنمیانی کے ساحل پر کھیلتے ہیں چلو آگے بڑھتے ہیں یہ ہم آگے ہیں کوئٹا جو کہ ہیں بلوچستان میں بلوچستان یہ صوبہ ہے جو ویسے تو سب سے بڑا ہے لیکن اس کی عبادی سب صوبوں سے کم ہے کوئٹا یہاں کا سب سے بڑا شہر ہے کوئٹا کے چاروں طرف انچے انچے پہاڑ ہیں ان میں کوہ مردار کوہ چلتن مشہور ہیں قریب ہی خوبصورت ہنا جیل بھی ہے یہاں لوگ سیار کرنے آتے ہیں بلوچستان میں مویشی مثلاً بیل، گائے، بھیڑ، بکریاں وغیرہ پالے جاتی ہیں جن سے اون، کھالیں، دودھ اور گوشت حاصل ہوتا ہے پاکستان میں بہت سے سہرا ہیں صوبہ بلوچستان میں خاران کارگستان ہیں اس کے علاوہ بلوچستان میں کلات، مکران کے علاقے خوشک ہیں ادھر سندھ میں ایک بہت بڑا سہرا ہے اس کو تھر کہتے ہیں چلو اب آگے بڑھتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرح ہمارا وہ صوبہ جس میں ہر طرف کھیت ہی کھیت ہیں مٹی سے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے مکان مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بلکہ ویسے ہی جیسے میں سمندر کے کنارے بناتی ہوں پنجاب کے پہاڑی سلسلے میں سالٹ رینج میں کھیوڑا دنیا کی سب سے بڑی نمکی کان ہے اس کان میں سترہ منزلیں ہیں جن میں کئی سو لوگ کام کرتے ہیں پنجاب میں کئی خوبصورت شہر ہیں جن میں لاہور سب سے بڑا ہے ملتان ایک بہت پرانا شہر ہے اس کے علاوہ سیالکورٹ، فیصلہ باد، ساہیوال، سرگودہ، بہابلپور، گجرہ والا اور پتہ نہیں کتنے دوسری شہر ہیں لاہور مجھے بہت پسند ہے یہ جو ہم بڑا سا قلعہ دیکھ رہی ہیں یہ مغل بادشاہوں نے بنایا تھا بادشاہی مسجد شہنشاہ اورنگزیر نے بنائی رہی تھی یہ دنیا کی مشہور مسجدوں میں سے ایک ہے پرانے لاہور شہر میں کچھ تاریخی دروازے ہیں جو بہت بلند ہیں لاہور میں کئی بزار ہیں میرا دل چاہتا ہے میں بزاروں میں کھومو، اچائب گھر دیکھوں یہاں مسجد وزیر خان بھی ہے شالی مارباغ، نور جہان، جہانگیر کے مغبرے اور دریائے لاوی کی سیار کرتے ہوئے میں تھکتی نہیں ہوں آگے چلتے ہیں ہم اسلام آباد پہنچ گئے یہ پاکستان کا صدر مقام ہے یہاں حکومت کے دفاتے اور دوسرے ممالک کے صفادت خانے ہیں یعنی یہ پاکستان کا کیپٹل ہے خوبصورت باغ ہیں، مکانات ہیں ہاں اور ادھر فیصل موسک بھی ہے یعنی فیصل مسجد جو سعودی عرب کے شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے بنائی تھی اس مسجد میں تقریباً ایک لاکھ آدمی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کو موقع ملے تو اسلام آباد کے قریب ہی راورپنڈی شہر ضرور دیکھیں اور ٹیکسلا کے پرانے شہر کے کھنڈرات بھی کوئی زیادہ دور نہیں پشاور کی طرف چلتے ہیں جو کہ صوبہ خیبر پختون خان میں ہیں یہاں کے مردوں کے کندے پر بندوقیں دیکھ کر تو میں گھبرا گئی تھی لیکن جلد ہی پچھا چلا کہ یہ اونچے قد اور گورے رنگ کے لوگ بہت مہمان نماز ہیں انہیں پتھان کہتے ہیں پشاور کے پستے، بادام، اخروڑ، چلوزے اور کشمشدہ جگہ جگہ بزاروں میں ملتی ہے پشتو، فارسی، ہند کو اور اردو زبانوں کی ملی جلی آوازیں کانوں میں آتی رہتی ہیں پشاور سے کچھ دور مشہور درہ خیبر ہے اس کا دروازہ باب خیبر جمرود کے قلعے کے قریب ہے ہمارے ملک شمالی علاقے میں تین بڑے پہاڑی سلسلی ہیں ہندکش، کراکرم اور ہمالیا کی چوٹیاں ہمیشہ برف سے ڈھکی رہتی ہیں ہمارے ملک کے ہر صوبے میں مرد اور عورتیں شروار اور کمیز پہنتے ہیں لیکن ان کا انداز ہر چکا مختلف ہے سندھ کا خاص کپڑا اجرک ہے یہ ہاتھ سے چپا ہوا سرخ اور گہرے نیلے رنگ کا وہ کپڑا ہے جو صدیوں سے غریب اور امیلی لوگ سندھ میں استعمال کرتے ہیں صوبہ خیبر پختنخان پنجاب میں عورتیں اپنے کپڑوں پر بہت خوبصورت پیر بوٹے کرائی کرتی ہیں پنجاب کے دہاتوں میں مرد اور عورتیں شروار کے علاوہ لونگی اور لاچا بھی پہنتے ہیں تمام علاقوں کے مرد عام طور پر مختلف ٹوپیاں اور پکڑیاں پہنتے ہیں یہ ٹوپیاں اور پکڑیاں بتا دیتی ہیں کہ ان کا تعلق کس علاقے سے ہے ہم پاکستانی لوگ کھانے کے بڑے شوقین ہیں ہر طرف کھانے پینے کے چھوٹے بڑے ہوتل موجود ہیں پشاور کے چپلی کباب، کوئٹہ کی سجی، حیدر آباد کی مشہور پلہ مچھلی، لاہور کا چرگہ، کراچی کی بریانی اور میرے موں میں تو پانی بھرایا سوئیاں، حلوہ پوری اور تھنڈی تھنڈی کلفی فالودہ بھی ہم بنایا جاتا ہے پاکستان میں کپاس قصد سے گویا جاتا ہے ہمارے یہاں کپڑا بنانے کی سنت سب سے بڑی سنت ہے اس کے علاوہ چمڑے اور لکڑی سے چھوٹے بڑے مختلف قسم کی چیزیں تیار کی جاتی ہیں کھیلوں کا سمان مثلا فوٹ بال، بل لے، گیندے وغیرہ سیارکورٹ میں بنتی ہیں جو دنیا بھر میں مشہور ہیں یہاں سرجری کے آلاد بھی بنتی ہیں پاکستان میں منع جانور تہواروں میں سب سے اہم عید ہے عید الفتر شوال کی پہلی تاریخ کو مناتے ہیں روزہ مکمل کرنے کے بعد اور دس سن حج کو عیدل سوہا یا قربانی کی عید منائی جاتی ہے اس عید پر بکرے، دنبے، گاہے، بیل، اونٹ قربان کیے جاتے ہیں اور گوش شرشداروں اور قریبوں میں بانڈ دیا جاتا ہے پاکستان میں جو ہندو، سیکھ، پارسی، عیسائی رہتے ہیں وہ بھی اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں ہماری ملک میں اتنی طرح کے پھل ہوتے ہیں جو شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتے ہیں سیب، انگوٹ، چیری، بادام، مخروٹ اور نا جانے کیا کیا مختلف قسم کی سبزیاں بھی یہاں پائی جاتی ہیں جیسے آلو، پالک، لوکی، بھنڈی، کچھر، مٹر وغیر اب کھیل کی باری ہے ہمارے کھلاڑیوں کی کامیابیوں پر خیبر پختون خان سے لے کے سن تک ہر جگہ خوشی منائی جاتی ہے دنیا بھر میں جہاں جہاں ہاکی اور کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں ہماری ٹیمیں مشہور ہیں اسکواش میں پاکستان کے جہانگیر خان اور جان شیر خان نے دنیا میں سب سے زیادہ انام حاصل کیے ہیں ہمارے شمالی علاقے گلیت میں پولو کھیلا جاتا ہے پنجاب میں کشتی کا کھیل بھی بہت کھیلا جاتا ہے پاکستان کے بارے میں اور بہت ساری معلومات ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں لیکن آج کے لیے اتنا ہے اس لمبے سفر سے تو آپ تھک گئے ہوں گے اپنے ملک کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے مجھے تو بہت مزا آیا یہ بتائیں آپ کو کیسا لگا پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات زندہ بات پر مور ایکسائٹنگ سٹوریز لائک شیئر اور سبسکرائب اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پہ جائیں